دیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل ساتھ اسلام علیکم دیئر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں دیئر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دیئر ویورز آج میں آپ کو ویڈال ٹیسٹ کے متعلق بتاؤں گا اور پریکٹیکلی کر کے بھی دکھاؤں گا کہ ویڈال کا ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے ٹائٹریشن اس کی کیسے کی جاتی ہے دیئر ویورز آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ویڈال کو سٹینڈر طریقے سے لگانا سیکھ جائیں گے تمہرے ساتھ رہیے گا اور یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا اور کوئی بھی سٹیپ اس کا مس مت کیجئے گا دیئر ویورز ویڈال کا ٹیسٹ تین مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے پہلا طریقہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے ریپیڈ سکریننگ ٹیسٹ دوسرا جو طریقہ ہے اسے کہا جاتا ہے ریپیڈ سلائٹ ٹائٹریشن تیسرا جو طریقہ ہے اسے کہا جاتا ہے ٹیوب اگلوٹینیشن ٹیسٹ دیئر ویورز آج ویڈال ٹیسٹ پارٹ ون کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ریپیڈ سکریننگ ٹیسٹ کو اور ریپیڈ سلائٹ ٹائٹریشن کے میتھڈ کو نیکس جو ہماری پارٹ ٹو ویڈیو ویڈال پر ہوگی تو اس میں ٹیوب اگلوٹنیشن ٹیسٹ کو ڈسکس کریں گے دیر ویورز ویڈال کا ٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے ویڈال کا ٹیسٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ پیشنٹ کی سیرم میں سالمونیلا انٹی باڈیز کا پتہ لگایا جائے جب بھی ایک پیشنٹ کو ٹائفائیڈ ہوتا ہے اور وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے بلڈ میں اس کے سیرم میں سالمونیلا بکٹیریا کے خلاف انٹی باڈیز ڈیویلپ ہو جاتی ہیں جس کا پتہ ویڈال ٹیسٹ میں لگایا جاتا ہے اس کی کوانٹیٹی کا پتہ لگایا جاتا ہے اور پھر ٹائٹر میں اس کا ریزلٹ دیا جاتا ہے تو اس کی لیے کیا جاتا ہے ویڈال ٹیسٹ تاکہ ویڈال ٹیسٹ میں ٹائفائیڈ کی بیماری کا پتہ لگایا جائے اور سالمونیلا جو بکٹیریا ہے اس کے انٹی باڈیز کا پتہ لگایا جائے Dear Viewers, Vidal Test کا Principle کیا ہے اور کس Principle پر یہ کام کرتا ہے Vidal Test میں ہم پیشنٹ کی سیرم کو Mix کرتے ہیں Bacterial Suspension کے ساتھ پیشنٹ کی سیرم میں ہوتا ہے Salmonella کی Antibody جو Salmonella کے Against develop ہوئی ہوتی ہے اور Bacterial Suspension جو ہوتا ہے Reagion کی Form میں ہوتا ہے جس پر TO, TH, AO, H, BO, BH لکھا گیا ہوتا ہے اور اس سے ہم Salmonella Typhi اور Pera Typhi کا پتہ لگاتے ہیں تو پیشنٹ کی سیرم کو اور ان Reagents کو Mix کیا جاتا ہے تو Reagent میں کیا ہوتا ہے اس میں Dead Salmonella کے Bacterias ہوتے ہیں Dead Form میں جو As A Antigen کام کرتے ہیں Dear Viewers, اگر پیشنٹ کی سیرم میں Antibodies موجود ہوں گی جسے Homologous Antibody کہا جاتا ہے جو Antigen کے ساتھ Match کرتی ہیں تو دونوں Reagent اور سیرم کے Reaction کی وجہ سے جو اگلوٹنیشن ہے وہ Produce ہوگی اور اگلوٹنیشن آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل Particle کی Form میں ہمیں نظر آتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ Test Positive ہے Juvedal Reagent ہے اس میں Antigen ہے اور پیشنٹ کی سیرم میں Antibody ہے دونوں کی Reagent کی وجہ سے اگلوٹنیشن ہوا اور آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو اوپر والے ٹائل پر جو خانے ہیں اس میں آپ کو ٹی او اور ٹی ایچ کے خانے میں نظر آ رہا ہے کہ اگلوٹنیشن ویزبل ہے Antigen Antibody کا Reaction ہوا ہے جس سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ Test جو ہے وہ Positive ہے اگلوٹنیشن ہو گئی ہے Dear viewers, Vidal Test کے لیے Specimen Collection کیا کریں گے 3 to 5 ml ہم Blood لیتے ہیں Red Top میں, Green Top میں یا Gel Top Tube میں Centrifuge کرتے ہیں سیرم کو نکالتے ہیں اور پھر سیرم سے Vidal Test کو لگایا جاتا ہے Dear viewers, ابھی requirements پر بات کریں گے کہ ہمیں Rapid Screening Test کے لیے اور Rapid Slide Titration Method کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے ہم لیں گے Automated Pipit Adjustable Water Bath White Card Tiles Timer اور Bacterial Suspension Bacterial Suspension ہمارے پاس Reagent کی فارم میں آتے ہیں T.O.T.H کا الگ ہوتا ہے A.O.H کا الگ ہوتا ہے B.O.B.H کا الگ ہوتا ہے اور T.O.T.H سالمونیلا ٹائفی کے لیے ہوتا ہے A.O.H پیرا ٹائفی A کے لیے ہوتا ہے اور B.O.B.H جو ہے وہ پیرا ٹائفی B کے لیے Reagents ہوتے ہیں جس میں Dead Salmoniella کی Bacteria as a Antigen موجود ہوتے ہیں کمپنی کی سائٹ سے Dear viewers, یہاں پر ایک چیز آپ کو نوٹ کرنی ہوگی یہ جو Reagents ہوتے ہیں جس میں Dead Bacteria ہوتا ہے as a Antigen یہ بہت حساس ہوتے ہیں یہ Reagents تو کام کرنے کے بعد اسے Room Temperature پر نہیں رکھنا چاہیے اسے آپ نے فریج میں رکھنا ہے 2-8 Centigrade میں تاکہ جو Antigen ہے اس کی Reaktivity جو ہے وہ بہال رہے اور وہ اپنا کام ٹھیک طرح سے کر سکے اور جو Test ہے وہ اس کا Result ہمارے پاس ٹھیک طرح سے آئے تو کام ہونے کے بعد اسے ہم نے فریج میں رکھنا ہوتا ہے 2-8 Centigrade میں Dear viewers ابھی ہم سب سے پہلے جو Procedure Perform کریں گے وہ ہے Rapid Screening Test کا اور Dear viewers میں صرف TOTH کے جو Procedure ہے وہ کروں گا وہ آپ کو دکھاؤں گا وہ آپ کو بتاؤں گا AOH کے اور B.O.B.H کے میں نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے Asian Countries میں Salmonella Typhi TOTH بہت زیادہ کیا جاتا ہے AOH B.O.B.H اتنا کامن نہیں ہے اور اس کا طریقہ same T.O.T.H کی طرح ہی ہے تو یہاں جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ same AOH اور B.O.B.H کے لیے بھی کیا جاتا ہے Dear viewers Rapid Screening Test میں آپ سب سے پہلے ایک White Card ٹائل لوگے اور اسے مارک کروگے T.O. سے اور T.H. سے ایک مارکر پر اس کے اوپر ایک خانے پر T.O. لکھ دوگے ایک پر T.H. لکھ دوگے اس کے بعد Dear viewers T.O. کے خانے میں آپ نے 80 مائکرو لیٹر سیرم ڈالنا ہے یا 2 دراب سیرم ڈالنا ہے T.H. کے خانے میں بھی آپ نے 80 مائکرو لیٹر سیرم ڈالنا ہے یا 2 دراب سیرم ڈالنا ہے جو کہ 80 مائکرو لیٹر بنتا ہے اس کے بعد Dear viewers آپ T.O. بکٹیریل سسپینشن ری ایجنٹ لوگے اور اس کو اچھی طرح سے شیک کروگے مکس کروگے اور 1 دراب T.O. کے سرکل میں آپ ڈال دوگے جس میں ہم نے 80 مائکرو لیٹر سیرم ڈالا ہوا ہے اس طرح سے T.H. کے سرکل میں آپ نے ایک ڈراب T.H. کا جو بکٹیریل سسپینشن ہے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس کا ایک ڈراب آپ نے ڈال دینا ہے T.H. کے سرکل میں جس میں ہم نے already 80 مائکرو لیٹر سیرم ڈالا ہوا ہے ابھی T.O. اور T.H. کے خانوں میں آپ نے سیرم اور ری ایجنٹ کو اچھی طرح سے کسی پلاسٹک اپلیکیٹر یا وڈن اپلیکیٹر کی مدد سے مکس کرنا ہے اور ایک منٹ تک اس کو آپ نے موف کرنا ہے جو ٹائل ہے اور ایک منٹ کے بعد آپ نے observe کرنا ہے کہ اگلوٹنیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جی تو ڈیر ویورز آپ ابھی اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک منٹ کی مکسنگ کے بعد T.O. اور T.H. کے خانے میں اگلوٹنیشن ہو گئی ہے جو انٹی باڈی سیرم میں موجود تھی اور اس نے ریاجن کے ساتھ رییکشن کیا جس میں انٹیجن موجود تھا اگلوٹنیشن T.O. کے خانے میں بھی ہے T.H. کے خانے میں بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ تیسٹ پوزیٹیو ہے لیکن ابھی آپ ریزلٹ نہیں دے سکتے آپ صرف اتنا کہہ سکتے ہو کہ ویڈال کا تیسٹ T.O. پوزیٹیو ہے T.H. پوزیٹیو ہے ٹائٹریشن اگر آپ دوگے کہ یہ کتنا ٹائٹر اس کا بنتا ہے 1 by 80 بنتا ہے یا 1 بٹ 160 بنتا ہے یا 1 بٹ 320 بنتا ہے یا 1 بٹ 40 بنتا ہے تو اس کے لیے ابھی ہم ریپیڈ سلائٹ ٹائٹریشن کا میترٹ کریں گے ریپیڈ سکریننگ ٹیسٹ میں صرف ہم پوزیٹیو اور نیگیٹیو کہتے ہیں اس میں ہم ٹائٹر نہیں دے سکتے اس کے لیے ہمیں ریپیڈ سلائٹ ٹائٹریشن کا میترٹ کرنا ہوگا پھر ٹائٹریشن کے حساب سے ہم نے ریزلٹ دینا ہوگا تو ڈیر ویورز چلتے ہیں اپنے ریپیڈ سلائٹ ٹائٹریشن میترٹ کی طرف ڈیر ویورز ریپیڈ سلائٹ کلیگز کو ہمارے پروفیشنل دوستوں کو ہمارے ٹیکنالوجیس ہمارے ٹیکنیشن دوستوں کو ان ٹیسٹ کے بارے میں صحیح طرح سے معلومات آنی چاہیے تو ضرور اسے شیئر کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں اور جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ میرا چینل بھی سبسکرائب کر دے دیئر ویورز ابھی ریپیڈ سلائٹ ٹیٹریشن میتھڈ میں آپ سب سے پہلے وائٹ کارٹ ٹائلز لوگے جس میں کم از کم دس خانے ہوں گے اوپر کے پانچ خانوں کو آپ مارک کر دوگے اس کی اوپر آپ لکھ دوگے ٹیو اور نیچے کے جو پانچ خانے ہیں اس پر آپ لکھ دوگے ٹی ایچ دیئر ویورز ابھی آپ 0.2 ایمل کا آٹومیٹ پپٹ لوگے یا 200 مائکو لیٹر کا پپٹ لوگے اور 80 مائکو لیٹر آپ ٹیو کے پہلے خانے میں سیرم ڈال دوگے 80 مائکو لیٹر سیرم کے حساب سے جو ٹائٹریشن بنتی ہے وہ ہوتی ہے ایک بٹے چوتھے خانے میں آپ ڈال دوگے 10 مائکو لیٹر سیرم جو کہ ٹائٹریشن کے حساب سے بنتا ہے 1 بٹے 160 پانچ خانے میں آپ ڈال ہوگے 5 مائکو لیٹر سیرم جو کہ ٹائٹریشن کے حساب سے بنتا ہے 1 بٹے 320 تو جتنا سیرم کم ہوتا جائے گا ٹائٹریشن کے حساب سے بنتا ہے 1 بٹے 40 تیسرے خانے میں آپ ڈال ہوگے 20 مائکو لیٹر سیرم جو کہ ٹائٹریشن کے حساب سے بنتا ہے 1 بٹے 80 چوتھے خانے میں آپ ٹین مائکو لیٹر سیرم ڈال وگے جو کہ ٹائٹریشن کے حساب سے بنتا ہے 160 اور پانچ خانے میں آپ ڈال ہوگے 5 مائکو لیٹر سیرم جو کہ ٹائٹریشن کے حساب سے بنتا ہے 1 بٹے 320 ڈیر ویورز ابھی آپ لوگے ٹی ایچ کا بکٹیریل سسپنشن یا ٹی ایچ کا رییجنٹ اور ٹی ایچ کے ہر ایک خانے میں آپ ایک ایک دراؤپ ٹی او کا بکٹیریل سسپنشن یا ٹی او کا ریجنٹ ایک ایک دراؤپ ہر ایک خانے میں ڈال دوگے ڈیر ویورز ابھی ٹی او کے خانوں میں سیرم اور ریجنٹ کو آپ پلاسٹک اپلیکیٹر سے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ایک منٹ تک آپ نے اس کو موومنٹ دینی ہے ایک منٹ تک آپ نے اس مکس کرتے رہنا ہے اور ایک منٹ کے بعد آپ اگلوٹنیشن کے لئے ابزرف کروگے تو دیئر ویورز آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہو کہ جو ٹی او کے پہلے تین خانے ہیں اس میں اگلوٹنیشن آگئی ہے آخری کے دو خانوں میں گلوٹنیشن نہیں آئی تو جو پہلے تین خانے ہیں اس میں جو ٹیٹریشن ہے پہلے خانے کا ٹیٹریشن ہے 1 by 20 دوسرے کا ہے 1 by 40 اور تیسرے کا ہے 1 by 80 ٹھیک ڈیئر ویورز 1 by 20 کیوں ہے وہ اس لئے کیونکہ سیرم زیادہ تھا 80 مائپ لیٹر دوسرے میں 40 مائپ لیٹر سیرم تھا اور 1 drop ریئیجن تھا تیسرے میں جو سیرم تھا وہ کم تھا اس لئے ٹیٹریشن 1 by 80 ہے 20 مائپ لیٹر سیرم تھا اور ایک ڈراب ریئیجن تھا اور باقی کے آخری دو خانوں میں جو اگلوٹنیشن ہے وہ نہیں آئی تو آخری جو 1 by 80 میں جو اگلوٹنیشن آئی ہے تو یہ ٹرائٹریشن آپ ریپورٹنگ اس کی کروگے ریپورٹ میں آپ یہ والا جو ریزلٹ ہے وہ دوگے جو آخری سب سے بڑا ریزلٹ آیا ہوتا ہے جو اگلوٹنیشن آئی ہوتی ہے تو وہ آپ ریزلٹ میں دیتے ہو تو یہ پر جو ٹیو کی اگلوٹنیشن ہے ٹائٹر کے حساب سے وہ بن رہی ہے 1 by 80 جو کہ border line ہے اور اس ٹائم پر ٹائفائٹ کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے 1 by 40 اور 1 by 20 میں یہ negative consider کیا جاتا ہے اب یہ تی ایچ کے خانوں میں بھی دیکھ سکتے ڈیر ویورز پہلے کے جو تین خانے ہیں اس میں اگلوٹنیشن آگئی ہے اور آخری کے دو خانوں میں اگلوٹنیشن نہیں ہوئی تو جو پہلا خانہ ہے وہ 1 by 20 کا ٹائٹر دوسرا جو ہے 1 by 40 کا اور تیسرا جو ہے 1 by 80 کا ٹائٹر تو جو آخری بڑا ٹائٹر آیا ہے تو یہ آپ تی ایچ میں ریپورٹ کروگے اس کے آخری دو خانوں میں نہیں آیا اگر آیا ہوتا اگلوٹنیشن تو پھر ہم دیتے کہ یہ ہے اگلوٹنیشن کا طریقہ اور یہ ہے ٹائٹر ایٹریشن کا طریقہ اور ٹائٹریشن ہم اسی حساب سے دیتے ہیں خاص کر جب ریپیٹ سلائیڈ ٹائٹر ہم نے کرنی ہو تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ٹائٹر کیا دیر ویڈیو ان ویڈیو ٹیسٹ پارٹ کرنا مت بولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ